اسلام علیکم میں ہوں نبرا سحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہے والد کو جھوٹا بولنے کے بعد اس حق دار کے بیٹے علی دار میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے تیس سال پرانا واقعہ سنا دیا ہے کیا واقعہ سنایا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں دیکھیں اساق دار صاحب کے حوالے سے جو جیو نیوز کی جو الیکشن ٹرانس میشن تھی جس میں حامد بیر صاحب کے حوالے سے ان سے منصوب ایک جملہ ہے کہ جب اساق دار صاحب بات کر رہے تھے تو حامد بیر صاحب کا ایک جملہ جو کہ بڑا وائرل ہوا تھا ان سے منصوب کر کے تو اس کے جواب میں اساق دار صاحب کے بیٹے حامد بیر صاحب کے ساتھ کچھ الزامات کی حقیقت ہے یہاں وہ جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم وہاں سے شروع کریں گے کہ جو الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران سیئر صحافی اور تدیعہ گار حامد میر کے سابق وفاقی وزیر خزانہ کے خلاف بیان پر رہنمہ مسلمی قنون علی دار نے ماضی کا ایک قصہ سامنے لائے ہے ماضی کا ایک قصہ یعنی کہ تیس سال پرانا یہ قصہ ہے جس میں عمران خان بھی ہیں جس میں محترمان بینظیر بھٹو شہید وہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں حامد میر صاحب بھی ہیں اس واقعے کا کیا تعلق ہے کیا پسمندر ہے اس کو ذرا بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تیس سال پرانی خبر ہے جس کے مطابق عمران خان نے تیس سال پہلے بینظیر بھٹو کے خلاف بیان دیا جسے حامد میر نے جنگ اخبار میں رپورٹ کر دیا لیکن عمران خان نے عساق ڈار سے کہہ کر خبر کی تردید چھپوائی تھی یہ علی ڈار کا دعویٰ ہے انہوں نے پیغام میں لکھا ہے کہ آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں اور یہ علی ڈار کی زبانی ہے جو بھی میں بات بیان کروں گا یہ انیس سو ترانوے کی بات ہے جب عساق ڈار صاحب لاہور چیمبر اپ کامرز انڈسٹی کے صدر تھے اور عمران خان صاحب شوکت خانم ہسپتال کی فن ریزنگ کے سلزرے میں وہاں آئے تھے خان صاحب جو ابتدائی دور کیونکہ نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ دیتا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ شوکت خانم ہسپتال بنانی ہے تو نائنٹین نائنٹی تھری کا واقعہ ہے اور یہ آگے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہاں موجود تھے اور ممبر سے خطاب کے بعد صدر کے چیمبر میں جا بیٹھے لسی سی آئی لاہور چیمبر اپ کامرز انڈسٹری کا دستور ہے کہ صدر کے چیمبر میں اوپن ڈور پولیسی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ اور بھی کئی انڈریسٹری لسٹ اور دیگر لوگ کمرے میں آگئے جہاں خان صاحب نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں فضولیات بولنا شروع کی یہ کہا ہے علی دار صاحب نے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مزاق اُڑایا اللہ کی کرنی ایسی کہ بینظیر شہید کے بارے میں کی گئی خان صاحب کی باتیں اگلے روز جنگ اور دی نیوز کے ہیڈ لائنز کے طور پر اخبار میں شائع ہو گئیں ریپورٹر کوئی ینگ اننون شخص تھا جو گزشتہ روز خان صاحب کے ساتھ صدر کے چیمبر میں آ بیٹھا تھا لیکن کوئی اسے جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے اب خان صاحب تو بنیادی طور پر ایک ڈرپوک آدمی یہ علی دار صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے سخت پریشانی میں دار صاحب جو اس وقت خان صاحب کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے وہ فون کیا اور کہا کہ وہ اس خبر کی تردید کر دیں یعنی کہ علی دار صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عساق دار صاحب کتنے سچے وہ آگے بتاتے ہیں کہ کہہ دیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور عمران خان نے بے نظیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی دار صاحب نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو دار صاحب کو ابھی سچا ثابت کرنے کے لیے علی دار صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے اور دار صاحب نے کہا دیکھئے یہ واقعہ خود علی دار صاحب کی پیدائش دن کا تو واقعہ ہوگا نہیں کیونکہ دار صاحب خود سامنے نہیں آنا چاہ رہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے کر دیا ہے کہ بیٹا یہ واقعہ سناو اور حامل میر صاحب کو بتاؤ کہ یہ ہمارا تم پر ایک احسان ہے اور دار صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کو ہون کریں اگر میں نے خبر کی تردید کی تو بیچارہ ینگ اننون ریپورٹر جس نے شاید ابھی ابھی اپنے صحافتی کریئر کا آغاز کیا اپنی نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا میں اسے آرگز نہیں کروں گا کسی کی روزی بار لات نہیں ماروں گا دار صاحب نے احسان کیا جھوٹ نہیں بولا یہ علی دار صاحب کہہ رہے اور اس وقت کے اپنے دوست عمران خان کے مقابلے میں اس ینگ اننون ریپورٹر کے ساتھ جو کھڑے رہے جو کہ اس خبر کے بعد اوور نائٹ سینٹسیشن بن گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ذرا بھوجیں کہ وہ ریپورٹر کون تھا وہ ریپورٹر وہی شخص تھا جس نے نوک فروری دوہزار چوبیس کو لائیو ٹی وی پر ڈار صاحب کو کہا اوف اب یہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے گا یہ بہت وائرل بھی ہوا یہ کلپ پین کا دیکھئے وائرل ہوا اور اس کے بعد ہی تو یہ ردے مل آیا ہے جنگ گروپ کے سینئر صاحب ہی اب فخر دورانی صاحب میدان میں آئے اور انہیں جنگ اخبار میں تیرہ جولائی اور تیرہ جولائی انیس سو ترانوے اور تیس جولائی انیس سو ترانوے کو چھپنے والی خبروں کو منظر عام پر لے آئیں جب کا یہ واقعہ ہے اور فخر دورانی نے دونوں خبروں کی تراشے ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر شیر کرتے ہوئے لکھا کہ علی ڈار صاحب آپ کے اس دعوے میں دعوے کی میں صبح سے فیک چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا واقعی یہ خبر چھپی بھی تھی یا نہیں اور اصل واقعہ کیا تھا وہ لکھتے ہیں یہ فخر دورانی صاحب بہت ہی سینئر جنرلس ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جس انداز سے جو واقعہ تھا اس کو خبر ڈھونڈے میں بڑا وقت لگ گیا کیونکہ تیس سال پرانی خبر تھی اور فیک چیک کے لیے ثبوت ہونا لازمی ہے بانال وہ خبر اس کے اگلے دن چھپنے والی تردی دونوں ڈھونڈ نکال لی ہیں میں نے یہ فخر دورانی صاحب نے کہا ہے جو اس وقت خبر چھپی کہ امران خان صاحب نے بے نظیر بھٹوں کے لیے بات کیا اور اس کے بعد جو اس خبر کی تردید کی گئی وہ بھی ان کے پاس بلکل یہ تیس جولائے انیس سو ترانوے کے جنگ اخبار کا ایک تراشہ ہے اور حامید بری صاحب کا ویڈیو کلپ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کا نکال رہا ہے جی اس میں ذرا اس پر بات کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ جو تیس جولائے انیس سو ترانوے کے جنگ اخبار کی ایک تصویر جس میں امران خان نے لاہور چیمبر آف کامرس میں تقریر کی اور واقعی اپنی تقریر میں انہوں نے بے نظیر بھٹوں کے خلاف بیان دیا جو کہ چھپ گیا دوسری تصویر اکتیس جولائے انیس سو ترانوے کی جس میں خبر چھپنے کے اگلے دن امران خان اپنے اس بیان سے مکر گئے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا اس کی تردید کی خبر بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی خبر میں تو ریپورٹر کا نام ہے لیکن دوسری تردید میں حامد میر صاحب کا نام بطور ریپورٹر دیکھا جا سکتا ہے اور علی ڈار نے اس حوالے سے عساق ڈار اور حامد میر کے درمیان اس واقعے کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کی ویڈیو بھی شیئر کر دی یاد رہے کہ الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران سابق وزیر خزانہ عساق ڈار کے حوالے سے سینئر صحافی حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ اوف یہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے گا بیٹے نے اپنے والد صاحب کی سچائی کی کہانی پوری سنا دی ہے یہ سچائی کی کہانی ہے یا جو بھی ہے واقعہ ہے تو ایک واقعہ تو ہے اب عمران خان صاحب نے بولا تھا تو وہ اس وقت تھا تو اس کے بعد تردید انہوں نے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے تو وہی بہتر بتا سکتے لیکن عساق ڈار صاحب لیکن ان کو حامد میر صاحب کے جو یہ کہے گئے الفاظ ہیں وہ بہت برے لگے لیکن مجھ سے آپ پوچھیں کہ ذاتی طور پر کیا کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے گا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے اور ہم کون ہوتے ہیں ہم سے بہت بہتر مسلمان ہو سکتا ہے سامنے والا اچھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگ بھی رہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا تو اس کو اس طرح سے بولنا نہیں دیکھئے تو آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ کے پاس ثبوت دیں تو آپ اس کو اس وقت سامنے کہیں کہ آپ جھوٹ بول لیں بجائے اس کے کہ آپ باز پرس کریں اور سرگوشیاں کریں کہ یہ دیکھیں یہ جھوٹ بول لائے آپ سامنے آئیں مقابلہ کریں کہ دیکھیں آپ نے جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ نہیں بولا یہ کہنا کہ آپ جھوٹ بول لیں آپ نے بہت ہلکی سی آواز میں پیچھے سے پیچھے سے کوئی آواز آئی بلکل بس یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا بلکل ایسی ہی ہے ایک بات بہت زیادہ لیکن بات وائرل ہوئی حامد میر صاحب بزائر ان کے ساتھ تو کوئی برائے راست مقابلہ تو نہیں رہتے انہوں نے تو صرف ایک بات کہی اور حامد میر صاحب پر جو انہوں نے بات کی دیکھئے اگر وہ کلمہ پڑھنے تک نہ جاتے وہ یہ کہتے کہ دیکھیں آپ جھوٹ بولے گا تو تو ٹھیک لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ جج کرنے والے کہ یہ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولے گا یا یہ اچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس پیرائے میں بات کر رہے تھے تو یہ ایک کچھ حقائق ہیں تل خقائق ہیں لیکن حامد میر صاحب نے جو بات کہی اصولی طور پر جو سیاسی باتیں ہیں حامد میر صاحب ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں ان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات آپ نے جھوٹ کہی ہے یہ بات جو منڈیٹ آپ کو ملا وہ ٹھیک نہیں ملا لیکن وہ پروف کے ساتھ ظاہر ہے سامنے پیش کرنی چاہیے لیکن وہ چیزیں تو ظاہر ہے آپ کلمہ پڑھنے کے انداز کو جھوٹ کہیں تو یہ ظاہر ہے نامناسب بات ہو گئی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جیسے انداز سے وہ پھر عامد میر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پر جو آیات کریمہ لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مختلف لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھیں یہ اس آیت کا اور وہ ظاہر ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں آپ کا جو رول ہے تو ان آیات کریمہ کے مطابق آپ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں لیکن وہ آیٹس کسی کو وہ مطلب ٹیگ نہیں کر رہے مخاطب اگر ان کی ٹھیک ہے اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کے ماحول میں کس کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہوگا دیکھیں پھر بھی انہوں نے کسی کو ٹیگ نہیں کیا لیکن نون لگ نے ان کی ہی جو ہے کوٹ ٹوئٹ کر کے پھر جو اس طرح انہوں نے بھی اس طرح کیا دیکھیں یہ بات تو حامد میر صاحب جانتے ہیں آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ حامد بیت صاحب کیونکہ معروضی حالات میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا جب معروضی حالات میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگر آپ وہ کس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاری ہوتی ہے سب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی کسی کے لیے بھی یہ بات کرے کہ میں نہیں بن سکتا وزیر آزم تو لوگ یہ کہیں گے تو آپ پھر صدر بن جائیں تو اس کا مطلب اب وزیر آزم بننے کو یہ کہیں گے کہ صاحب دیکھیں یہ تو ڈنڈی مار رہا ہے کہہ رہا ہے یہ چیزیں انڈائریکٹ بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کہیں جاتی ہیں اب تو وزیر آزم تو شہباز شریف صاحب نہیں وزیر آزم شہباز شریف وہ تو پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا یعنی کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ آنکھوں کا تارہ ہیں اور ان کو بننا خود بھی پسند ہے ان کو اچھا بھی لگتا ہے اور جس انداز سے شہباز شریف صاحب ریلیکس تھے چل تھے کام تھے جب میاں نواز شریف صاحب نے خود ساتھا وکٹری سپیچ کی سب کو نظر بھی آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں اور جس انداز سے نواز شریف صاحب نے اپنے اس بیان میں اپنی اس تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ شہباز شریف کو میں کہوں گا وہ آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے شریف صاحبہ کیونکہ گزشتہ روز ایک اعلان ہوا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے یعنی کہ صوبہ پنجاب کی وہ پہلی خاتون وزیرالہ بنیں گی اور ان سے پہلے یہ اعزاز ظاہر ہے کسی خاتون کے نام پر نہیں آیا کسی خاتون کے حصے میں نہیں آیا تو یہ مریعب نواز شریف صاحبہ کے حصے میں آیا ہے جو کہ ان کے لیے تو ظاہر ہے ایک احزاز کی بات ہوگی لیکن جو دوسرے لوگوں کے لیے یہ احزاز برقرار رہتا ہے ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے لوگ کس طرح سے بھگتتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کا دو اور ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں سولہ مہینوں کے جو ان کی کارکردگی تھی وہ سب کو معلوم ہے کہ جس انداز سے انہوں نے عوام کو اللو بنایا اور جس انداز سے وہ قیمتیں بڑھاتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ میں کپڑے بیچ کر آپ کو آٹا دلواؤں گا اور اس کے بعد آٹے کی لائنوں میں ہی لگ کر لوگ بچھا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر عوام کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں چھوڑے کہ وہ اپنے تن پر کوئی کپڑا خرید کر پہن سکیں جو حالات تھے اور ابھی تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کریں گے تو ظاہر خیر کرے آوام پریشان ہو گئے خوف نہ کے بڑا خوف نہ کے صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی